اب یہ آخری جو دو آیات ہیں نا جی یہ سورة القحف کی آخری دو آیات اور سورة بنی اسرائیل کی یہ آخری دو آیات یہ چار آیات جو ہیں نا جی یہ چار قل ہیں ایک تو چار قل وہ ہیں نا قل یا ایہو الكافرون اور قل هو اللہ احد اور قل عوض برب الفلق اور قل عوض برب الناس وہ تو چار قل والی سورتیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور علم و حکمت کے خزانے ہیں یہ چار قل اور یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں سورة بنی اسرائیل اور سورة القحف تو دو قل جو ہے اس کی آخری دو آیات کے اندر ہیں اور دو جو ہے وہ اس کی آخری دو آیات کے اندر ہیں قُلِدْعُ اللَّهُ عَوِدْعُ الرَّحْمَانِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اللہ تعالیٰ کو خواہ اللہ کہہ کر پکارو خواہ رحمان کہہ کر ایم ماتدعو فلہ الاسماء الحسنہ تم جس کسی بھی نام سے اسے پکارو گے تو سارے نام ہی اس کے اچھے ہیں یہ رحمان جو نام ہے نا الرحمان رحمان تو اللہ کا نام نہیں ہے الرحمان ہے رحمان کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں رحمان رحم کرنے والا جب دی رحمان ہوگا الرحمان وہ اللہ کا نام ہے یہ اکثر عبد الرحمان کو لوگ رحمان کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بدہ کوئی شرک کر دیا کوئی شرک نہیں ہوتا عبد الرحمان کو اگر الرحمان کوئی کہے گا پھر شرک ہوگا رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے سورة توبہ کی آخری آیات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں حالانکہ الرعوف اور الرحیم یہ اللہ کا نام بھی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الرعوف الرحیم نہیں ہے بلکہ رعوف اور رحیم ہے یعنی علف لام خاص کے بغیر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مشرقین عرب رحمان الرحمن نام سے چڑھتے تھے وہ خدا کو صرف اللہ کے نام سے جانتے تھے تو اسی لئے وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے کس کو آپ رحمان کہہ کے بکارتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں نا ہمارے جو صورتوں کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے کر کے اوپر لکھا جاتا ہے صورت کا حصہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ اسی لئے کہ تاکہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی اللہ ہی کا نام ہے تو اللہ طرف فرمائے رہا ہے چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر سارے اچھے نام اسی کے ہیں اچھا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جتنے بھی اچھے نام ہوں گے نا کسی بھی زبان کے اندر وہ اللہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کے ان کے معنی غلط نہ بنتے ہو مثال کے طور پر اگر آپ انگلی زبان میں بات کریں گے تو گارڈ کیپیٹل جی سے جو گارڈ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے گارڈ سائنٹس جی سے سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی یہ اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں انڈیا میں جو ہے وہ بھگوان کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان کے اندر خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں ہم اللہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو زبان میں لفظ سب سے بڑی سپریم ایتھارٹی کے لیے خدا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو یہ جو آج کل کے چند سلفی علمان ہیں اس کو بڑا مسئیبت کھڑی کر دی ہے لوگوں کے لیے جی اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے اور وہ نہیں ہوئی اسے اسماع صفات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ بالکل جالی بات ہے ان کی میں نے اس لیے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماع الحسنہ اور اسماع آزم کے اعتبار سے حسنہ کے اعتبار سے جو لوگوں نے اسماع صفات کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی آپ بس صرف عربی ناموں سے یہ اللہ کو پکار سکتے ہیں کوئی اور نام نہیں لے سکتے یہ بالکل باطل مسئلہ ہے ساری زبانیں اللہ کی ہیں سورة الروم کے اندر اسی طریقے سے سورة الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بادرشاد فرمائیے کہ ہم نے تمہیں قوم قبیلوں میں اور زبانوں میں اور رنگوں کا فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو انگریزی بھی اللہ کی زبان ہے عربی بھی اللہ کی زبان ہے اردو بھی اللہ کی زبان ہے یہ ساری اللہ ہی کی زبان ہیں اللہ ہی نہیں اللہ ہی نے تو یہ قوتِ گوئیائی ہمیں عطا کی ہے پھر یہ قرآن عربی میں ہے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں کیا وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہیں کوئی عبرانی میں ہوئی کوئی سریانی میں ہوئی کوئی اور زبانوں کے اندر کتابیں نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے ڈاٹ کیے جا سکتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِحَا تو نماز کے لیے نہ تو اپنی عواز کو بہت زیادہ بلند کر دو اور نہ بہت زیادہ پست وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَ اور اس کے درمیان کا کوئی معتدل راستہ اختیار کرو یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں ان میں بھی عواز بہت زیادہ اچھی نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی پیچھے دس کھڑے اور آپ نے پچاس بندوں جتنی اچھی قرات کر رہے ہیں یا آمین جو ہے وہ اتنی اچھی کہہ رہے ہیں پچاس بندوں جتنی بس نارمل انداز میں جو عواز ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں اسلام کا مزاج ہی جو ہے وہ سرن عبادت کرنے کا ہے یہ جہری نمازیں بھی جو ہماری تین ہیں مغرب اشاء اور فجر اس میں بھی صرف قرات جو ہے وہ جہرن ہوتی ہے یا تکبیرات انتقال ایک رکن سے دوسرے میں جانے کیلئے یہ جہری ہوتی ہیں باقی اس میں بھی جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں آہستہ آواز سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیحات بھی آخری دو رکتوں میں ویسے ہی تسبیحات آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں زورہ سب مکملی آہستہ ہے جو جہرن بھی ہیں وہ بھی نارمل ہو جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے تو صحابہ اکرام اور مردوان میں سے بعض لوگ بلند نباس اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے بھی ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو اوٹ پر بیٹھے ہو تو سب سے قریب اوٹ کی گردن ہی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے غریب ہیں اور تم سننے والے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تعلیم نہ فرما دوں لا حولا ولا قوت الابلٰ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے تو یہ وظیفہ بھی ہے ہم نے صبح و شام کے بلو کارڈ پہ بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ اسماع آزم میں سے بھی ہے اچھا اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ انفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو ارش پہ ہے تو یہ بات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ واقعی اپنے ارش پر مستوی ہے لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ ارش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شخص سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِ اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کرستے لَيْسَكَ مِثْلِي شَئِ اللہ کی مثل کوئی شئے نہیں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب اب سواری کی گردن تو ایک فیزیکل چیز ہے اُدھر تو کسی سے ابھی نہیں کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ارش پہ ہے تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے ایک طرف جو ہنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑے وہ اس چیز پہ آگے نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنے شروع کر دی کہ مغادت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا دوسری طرف سلفی ہیں جو اہلی حدیث وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی وہ کہتے جناب اتھر تک گالی نہ کرو اللہ ہے ہی ہوتے تو یہ دونوں ایکزیجریشنز ہیں دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں تو یہ دونوں عقیدے بیق وقت ہیں اور اس کے لئے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وہ ہوا السمیع البصیر اور وہ ہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس والے سے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اتنی انٹرنیٹ پر بیسیں چھیڑی ہوئی ہیں استواء علی الارش والے معاملے میں میرے خیال ہے مرش پر مستوی ہوا اور بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یعنی اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں گرسی پر بیٹھ ہوں اس کے لئے کوئی تمثیل بیان نہیں کر سکتے اور امام مالک کا اس حوالے سے ایک کال ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اور میں نے پورے لیکچن بھی اس حوالے سے دے دیا مسئلہ نمبر فورٹی ون اسماء و صفات کے حوالے سے علم الکلام کے حوالے سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ دے سکتے ہیں مسئلہ نمبر فورٹی ون کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اس ٹاپک کے اوپر تو امام مالک کا قول جس میں امت کا اجماع ہوا ہے امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء معلوم ہے یعنی یہ ہمیں قرآن سے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے مستوی ہے عربی کو عربی رہنے دن جیسا کہ اس کی شان کنائے گا کیفیت مجھول ہے استواء معلوم ہے یعنی ہمارے علم میں ہے کیفیت مجھول ہے یعنی کیفیت انلون ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کی کوئے مثال بیان کر سکیں اور سوال کرنا بڈعت ہے یعنی اس پر سوال کرنا کہ وہ کیفیت کیسی ہے یہ بدت ہے تو استواء معلوم کیفیت مجھول سوال کرنا بڈت اب یہ بیدتی ہیں جنہوں نے ان مسلموں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے ہنفی جو ہے وہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں یہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کو قید کر دیا عشقی اوپر اور جو سلفی جو ہے وہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نالی میں بھی اللہ ہے نعوذ باللہ فلان جگہ بھی اللہ ہے دونوں نے عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا کیا ہوا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیانی نہیں ہو سکتی ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے ہم کسی سلف کی لکھیوی کسی کتاب کے کوئی بابند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوں گے ہم کتاب اللہ کے بابند ہیں کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفوید کرتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے ہم سے غائب نہیں ہے اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پھر قرآن حکیم میں ہے تم جدر جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کروگے اللہ ہی کا چہرہ پاؤگے اللہ ہی کا رخ پاؤگے جب وہ تحویلِ قبلہ کی آیات سورة البقرہ کے اندر نازل ہوئیں تو بالکل واضح اس قسم کی آیات پھر سورة المجادلہ میں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے اب یہ تو فیزیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے نا یعنی میں کسی کو کہتے ہیں تسیل تین سو در چوتھا اللہ سینال تو اب آپ اندارہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھیں گی تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کسی سلفیوں کے سکول میں بچے کو داخل کر دیا تو انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی گی اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے اسمانوں کے اوپر ہے کہتے ہیں اس دن سے اس نے اللہ نے درنہی چھوڑ دی ہے وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے وہ تو اتنی دور ہے اوپر تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں یعنی وہ بیسیں جو کہ ایک مولویوں کی بیسیں تھیں علم الکلام کے لوگوں کی فلسفروں کی بیسیں تھیں جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کے اس قسم کی بیسیں کرنا اور اس کی اوپر فرقے بنانا اور پھر صرف کا جو راگ لابتے رہنا تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر باملات بڑی دور تک جائیں گے صرف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے وہ اپنے عمال کا حساب و کتاب خود دیں گے دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو علم کی دنیا ہے نا اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مغامدی صاحب کا جملہ میں بار بار یہ بڑا زبردست جملہ وہ بولا کرتے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی طریقے سے اپنا محقف سامنے رکھیں تو اختلاف ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مثلا سنندارمی میں ایک روایت ہے امام ابن سیرین کے بارے میں رحمہ اللہ المتوفہ 110 ہجری جو امام حنیفہ المتوفہ 150 ہجری کے استاد ہیں اور ستر کے قریب صحابہ کی انہوں نے صحبت کی ہے محمد بن سیرین المتوفہ 110 ہجری بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں ان کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ سنندارمی میں یہ بات آتی ہے ایک واقعہ نکل ہوا ہے اور میں اس واقعہ کی بنیاد پر ابن سیرین سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے موقف اس واقعہ میں اختیار کیا ہے وہ بالکل پاتل ہے کیونکہ وہ موقف اگر ہر کوئی اختیار کرنا شروع کر دے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کی ایسے کچھ سلفی مجھ سے نراض ہو گئی اس نے ابن سیرین کی گستاقی کر دی ہے میں بھی آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں آپ سب بھی گستاق ہو جائیں گے کہ ابن سیرین نے یہ کیا کیا سنندارمی میں مقدمے میں ایک صحیح سنت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا احادیث سنا رہا تھا آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا یہ دیکھ لیں اب احادیث ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈیکلئر کیا ہوا ہے تو یہ تو بالکل احادیث کے مند کے خلاف ان کی بات تھی یہاں بھی ہم بریلمیوں کو دیوبنیوں کو جب قرآن اندیس پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بزرگ بابے تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت کس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا لعنت اللہ یل القاذبین اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہو گا وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ ہے کہ نہیں ایسا یا کوئی کہ جی کسی صحیح حدیث کو سننے کے لیے سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بات عقیدہ ہو چکا تو انہوں نے کہا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو یعنی میں آج دے سامنے کی جائے بیرے بس لگ دخراف ہوئے تھے اور پھر منو منی نہ پہ جائے جیسے میں کہنا نا وہ بریلوی دو بندی کہنا نا کہ رفا لیدین دی حدیثانہ کو دکھا دے بخاری مسلم تو اور کئی لوگ ہیں ان کو جب دخان لے گا کہنا نہیں ہم نے نہیں دیکھنی ایسے بھی کر لیتے ہیں بعض ایسے بھی کر لیتے ہیں نہیں دیکھنی جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا تو بیماری تو ایک ہی ہے چاہے وہ آج کے خلف میں ہو یا پرانے سلف میں ہو خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ سلف ہو آپ ابن سرین کو چھوٹے بننے رحمہ اللہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ ادھار تھا میرے بارے میں یہ بھی پرابوگنڈا ہوئے گی یہ سلف کو گالیاں نکالتا ہے اب میں بتا دے تو ان کی پبلک خود پھر کہے گی یہ سلف تھے یا یہ بریلوی دیوبندی تھے یہ خود فیصلہ کریں گے ابن سرین بریلوی تھے دیوبندی تھے یہ سلف تھے یا ہمارا یہ موقع ہے کہ اس موقع میں وہ غلط تھے پیسے ان کی علمی خدمات اب نہیں جائے گا میرے بھائیو یہ ابن سرین نے جو موقع اختیار کیا اگر یہ ہر مسلمان یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ میں نے نہ آیت سننی ہے نہ حدیث تو قادیانی تو ہمیشہ قادیانی مرے گا بریلوی ہمیشہ بریلوی مرے گا دیوبندی ہمیشہ دیوبندی مرے گا اہل حدیث ہمیشہ اہل حدیث ہی مرے گا اور شیعہ جو ہے وہ شیعہ ہی ہو کے مر جائے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے ایسے ہی ہوگا کہ نہیں اور اس سے خطرناک بات آپ کو بتاؤں الیاس قادری صاحب اگلے دن مدری چینل پہ یہی واقعہ سو رہا کے اپنے بریدین کو کہہ رہے تھے بد مضموں سے بچیں ہمارے بزرگانے دین جو ہے بد مضموں کی حیات اور حدیث نہیں سنا کرتے تھے اے انہوں نے فکی دیتی اے لیدیسانوں کے اپنے بابے نون پوچھو تسی ابن سرین نون کہ اوڑے تو اڑیہ سے کٹی وڑی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے تو یہ آپ کہیں کہ ان کا موقع غلط ہے ہم نہیں مانتے اور اس موقع کو غلط ماننے سے کوئی وہ ناؤد بللہ کو بزرگی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے صرف امام انیفہ نے تو غلط نہیں ہونا ہوتا تمام اجتادی مسئلوں میں بڑے بڑے اماموں کو غلطی لگی ہیں یہ امام انیفہ کے استاد ہیں ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے یہ کہنا آسان ہے نا غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے تو میرے بھائی اس طریقے سے اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو علیہ السکادری صاحب نے مریدین کو سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی آیت پیش کرے کوئی حدیث پیش کرے تو آپ بدمذب سے یہ بدمذب کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اگلیت مجھے کوئی بدمذب کی بھائی بدمذب ساری بدمذب ہیں یعنی آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سب بدمذب ہیں دوبنیوں سے پوچھیں وہ کہیں ہمارے علاوہ سارے بدمذب ہیں اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں ہم ہیں صحیح احل السنن باقی سارے بدمذب ہیں اہل تشیعوں سے پوچھیں وہ کہیں ہم ہیں جو صحیح شیعان علی باقی سب بدمذب ہیں تو یہ بدمذب ایک ترم ہے ایک سمجھ لیں جنہوں پنجابی کہنے کا ماں پہنڈ دی گال تمہارے سمجھ لنے ایک ادبی جی گال ہے کسی نوی بدمذب کہنا یعنی جو بندہ آپ کو یہ کہنا کہ کسی کی بات نہیں سننی آپ سمجھ لیں کہ اس کے یہاں پہ دال میں کالا ہے چور کی داڑی میں تنکے والی بات ہے تو علیہ السکاری صاحب بھی وہ کہنے لگے کہ ہم جو منع کرتے ہیں نا بدمذبوں کی صحبت سے جو ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے جو ہمیں بدتی اور مشرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں تو آپ ان کی بات ہی نہ سنا کریں دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ ان کا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا تو یہ ہمارے گاٹے فٹ کر دیا میرے گاٹے نہیں فٹ ہوگا میں تو بھئی سب سے اختلاف رائے کرتا ہوں جب ہم حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اختلاف رائے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا اس کی روشنی میں تو اس کے بعد تو پھر کسی سے بھی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو ماذا اللہ استغفراللہ گمراہ ڈیکلئر کر دیا ہے یا دوست کی ڈیکلئر کر دیا ہے غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں کسی بھی مکمہ فکر کے بزرگ سے پوچھیں کہ آپ اپنی پبلک کو یہ سکھا رہے ہیں آپ کیا دوسروں کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی بات نہ سنیں وہ کہیں گے نئی 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 ساڑی گالتے سننی چاہیے دی ہے تو بھائی تو آڑی جی تو گالتے سننی چاہیے دی ہے تو پھر دوسرے تھی کیوں نہیں جی مدودی صاحب کو نہ سنیں مدودی صاحب کا لٹریچر نہ پڑیں غامدی صاحب کو نہ سنیں ڈاکٹر اسرار کو نہ سنیں آجی تو انہوں سنیں آجی سانوں سنو تو انہوں کو سنیں بھائی آپ کو بھی تو کتنے لوگ ہزاروں لوگ گمرت تو ہم تو یہ رسک لے نہیں سکتے لوگ کو یہ کہیں کہ آپ نے فلان کو سننا ہے فلان کو نہیں سننا میرا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ سب کو سنیں اور کھوتا کھوڑا برابر نہ رکھو جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات لیں جو بغیر دلیل کے کرتا ہے چھوڑ دیں اس کی بات کو لیکن یہ موقع پہلے فلان کی سننی ہے اور فلان کی نہیں سننی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے اس کا تو مطلب ہے کہ قادیانی کہے گا جی میں نے پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سننی ہے میں نے کسی کی نہیں سننی تو اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے وہ تو اسی گمرہی اور دلالت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا یا اللہ میں تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا تھا بس یہی چیز پھر باقی لوگ بھی صرف قادیانیوں تک ناب رہے ہیں باقی لوگوں تک بھی چائیں بریلوید یا بندی اہلِ حدیث اہلِ تشہیو اگر یہی بات سوچنا چھوڑ کر دیں کہ یار ہم نے صرف اپنے بزرگوں کی اپنے علماء کی بات سننی دوسرے کسی کی سننی نہیں ہے کھو کھاتا ہی پا لینا دوسرے انہوں تو پھر بھائی میرے عدایت کسی کو نہیں ملنی ہے اسی طریقے سے پہلے بھی علماء کے ہاتھوں جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ رسک نہیں لیا جا سکتا اوپن لوگوں کو چھوڑیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اوپن چھوڑ دیا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہیں بھائی پہلے ہی اکثریت گمراہ ہے اوپن چھوڑ کے بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے میں تو کہتا ہوں آپ اوپن چھوڑیں جس کو آخرت کی فکر ہوگی واقعی وہ حق تک پہنچے گا وہ سلمان فارسی ہوں اور وہ آتش پرست ہوں پھر یہودی پھر عیسائی اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا حق انہوں نے بھی قبول کر لیا چار دین تو انہوں نے بھی بدلے ہیں چار مذاہب تو انہوں نے بھی بدلے ہیں ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب تسی پہلے بریلویز ہو پھر دیوبندی پھر اہلہ دیز پھر شیعہ نل رہے پھر اہاں انہوں نے مسلمان ہوگئے پائی دی انہوں نے پتا نہیں تسی کیوں ہونا ہے جیسے بھی کہنا ہے سلمان فارسی جیڑے نو وہ پہلے جو آتش پرست ہن انہوں نے پیسے چار پورے ہو جانے ہیں آتش پرست ہن اس تو با جناب ہوئی ہو یہودی پھر عیسائی پھر اینڈ پہ مسلمان اور صحابی ہوگئی الحمدللہ فہود ہوئے ہم بھی الحمدللہ اینڈ پہ مسلمان ہوگئے ہیں تو اسلام کے بعد تو صرف گمرہ ہی رہ جاتی ہے نا پیچھے تو الحمدللہ فرقوں سے بالاتر ہو کر حق بات قبول کریں لوگوں کو بھی یہی بات بتائیں یہ رزق نہ لیں کہ جناب فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی ہے ورنہ اسی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو گمرہ ڈکلیر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اخدین السراط المستقیم سراط اللہذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مرضالین آمین اچھے ساتھ یہ بھی بڑی حرام کن بات ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان کے فالور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے اچھے ان سے پوچھیں اچھا آپ کے بزرگ کی طرح کوئی پانچے ہمیں موٹی موٹی غلطی ہیں کی نمائنہ استغفراللہ دو بلی یعنی ویسے تھرائٹیکلی کہیں گے یعنی آپ تارو قادری صاحب علیاس قادری صاحب یا ساجد میر صاحب یا اسی طریقے سے عفض صحیح صاحب یا ساجد نکوی صاحب ان کے فالور سے پوچھیں کہ جی نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی معصوم ہوتے اور آپ کے بزرگ جن کے آپ پیچھے جن کی جماعتوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اور جا کے روڈوں کے اوپر ان کے لیے جلسے جروس نکالتے ہیں پھر آپ لوگ مرتے بھی ہیں اس قسم کے معاملات کے اندر آ کے جن کی خاطر آپ جانے دے رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں ان مولیوں کے پیچھے جانے دے رہے ہیں جو آپ سے مال بھی لوٹتے ہیں جب موقع مل جائے تو عزت بھی لوٹ لیتے ہیں جب موقع ملے تو آپ سے آپ کی جان بھی لے لیتے ہیں آپ ان کی خاطر مر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ان سے کوئی غلطی کوئی آپ اپنے ذرا امیر صاحب کی کوئی پانچ غلطی ہیں گنوائے نہ پھر تکیو توانو جناب وہ چپیڑی مارے گا کوئی تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے حقیقتا یہ اپنے سارے بزرگ بابوں کو چاہے وہ آج کے ہیں چاہے آج سے ٹیرہ سو سال پہلے کے ہیں سب کو یہ معصوم مام اور میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا وہ شیعہ کے اندر ایک امامت کا عقیدہ ہے معصومیت کا میں نے کہا یہ بیماری صرف شیعہ کے اندر نہیں ہے سنیوں کے اندر بھی ہے یہ جو چار امام کھڑے کر لی ہیں انہوں نے چلے بارہ کیے ہوئے ہیں وہ بارہ پھر بھی کوالے رسول ہیں اور ان چاروں اماموں کے استاد ہیں وہ یعنی امام شعفی جو ہے امام موسیٰ قاظم کے شاگرد ہیں امام مالک جو ہیں اور امام انیفہ جو ہیں رحمہ اللہ وہ شاگرد ہیں امام جعفر کے اور امام آمین انبل تو چارے ان چاروں میں چھوٹے ہیں سب سے وہ تو خود شعفی کی شاگرد ہیں رحمہ اللہ اجمعین علیہ السلام رضی اللہ عنہم اجمعین تو امام جعفر کو لے کے وہ چل رہے ہیں کوئی امام انیفہ کو لے معصومی ہیں تو سب نے کلیم کی ہوئی ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہے آپ کو جن کی یہ تقلید کر رہے ہیں اس امام کے خلاف کوئی بات دکھا دیں کسی سنی کو بھی وہ کہے گا نہیں وہ کہتے ہیں میں تو فلان کا مقلد ہوں تو اس قسم کا جو امامت کا عقیدہ ہے وہ بگڑی بھی شکل میں تو تمام مقابلے فکر کے اندر موجود ہیں اللہ ماشاءاللہ اچھا وہ میں نے اہل حدیث کے لیے ایک دفعہ بول دیا کہ اہل حدیث کے سب سے بڑے امام جس طرح کے ہنفیوں کے لیے سب سے بڑے امام امام انیفہ ہیں تو کسی نے کمرز کیا نہیں جی نہیں وہ تو مقلد ہے امام انیفہ کے ہم تو امام ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں تو آپ نے ہمیں یہ گالی دی ہے یہ کہہ کے حالانکہ میں نے تقلید کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا میں نے رسپیکٹ کے پوائنٹ ایو سے بات کی تھی کہ جس طرح ہنفی رسپیکٹ دیتے ہیں امام انیفہ کو اس طرح سلفی جو ہیں وہ اہل حدیث جو ہیں وہ امام انیفہ کو دیتے ہیں میں نے تقلید کی تو بات ہی نہیں کی ہے پھر بھی میں آپ کو فکی بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں تو آپ ذرا جس طرح امام انیفہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں نا ان کی فقی مسائل کی کمزوریوں پہ ذرا مجھے بتائیں کہ امام انیفہ کے خلاف آپ کی کون سی کتاب ہے کم مز کم ان چیزوں میں جو ان کی بد عقیدی ہیں میں نے پوائنٹ آٹ کی ہیں جو ہمارا ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے ویب سائٹ کے اوپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر وہ سمائے موتا کے عقیدے کے قائد تھے وہ کہتے تھے ملاد منانا بیدت ہے لیکن اس پہ سواب ملے گا اس قسم کے کئی باطل عقید ان کے اندر موجود تھے جو ان کی اپنے فتاوہ ابن تیمیہ میں اقتدا سرات مستقیم اور کتابوں میں موجود ہیں ان کے خلاف کو کتاب آئے نا کتاب آئے بقاعدہ امام ابن تیمیہ کے اجتہادی غلطیاں یا ان کے گمراہ کون عقید پھر میں مننا کہا تو اڈے امام نہیں نے لیکن جب آپ جناب تقریر میں تین حدیثیں بیان کریں اور چار دفعہ کہیں قالا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں وہ امام کعبہ کو بھی اور اس کو بھی سن رہا اور تو مجد نبی کے امام کو بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی دفعہ نہیں لیتے جتنی دفعہ وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم تو کہیں گے نا کہ آپ نے درجہ دے دیا ہوا ہے ابن تیمیہ سے پہلے کوئی مطلب بڑا عالم نہیں گزرے ٹھیک ہے ہم بھی ان کی علمی طور پر غدر کرتے ہیں اور ایک مولوی میرے غلاب وہ کلپ چڑھ آیا وہ کہتا ہے جائل کو پتہ ہی نہیں یہ کہتا ہے ابنے تیمیہ آٹھویں صدی کے تھے اس کو پتہ ہی نہیں وہ آٹھویں صدی کے نہیں تھے تو جائل صاحب آپ سن لیں آپ جائل ہیں وہ سات سو اٹھائیس ہیجری میں فوت ہوئے ہیں سات صدیاں پوری ہو کر پھر اٹھائیس وہ آخری اٹھائیس تیس سال ان کے علمی خدمات کا ہے وہ آٹھویں صدی ہی بنتی ہے اگر کوئی بندہ سات سو اٹھائیس میں وہ دعا ان بچاروں کو ماتمیٹکس تو نہیں آتی نا سکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں میت پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا آج کہہ دوہزار سولہ لیکن اس کو آپ دوہزارویں صدی کہتے ہیں یا اکیس میں صدی اکیس میں کیونکہ دوہزار پورا ہوگے اسی طریقے سے سات سو اٹھائیس ہجری جب بات ہوگی وہ آٹھویں صدی ہجری ہوگی ساتھویں نہیں ہوگی اس وچارہ نے کہتے ہیں سات سو اٹھائیس پڑھ لیا کہہ دا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے اور پائی تو اوپے جا کے میت پہلے سیکھ سعودی ربنا نا ترہاں وادہ دنیاں شروع کیتی ہیں تو انہوں اللہ دے بندے سعودی ربنا ان کو میت بھی پڑھا دیں بیسک میت تو انہوں پڑھا دیں کہ سات سو اٹھائیس ہجری ہوئے دا مطلب کی ہوندہ ہے اٹھمی صدی ہجری ہوندہ ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آمدہ بریلوی صاحب کے جو سن وفاد ہے وہ تیرہ سو چالیس ہجری ہے تو وہ بریلویوں کو بھی ویسے اتنی میت آتی ہے وہ ان کو چودمی صدی کا مجدد کہتے ہیں تیرہ بھی کہا نہیں وہ تیرہ سو چالیس ہے نا چالیس جو ہے وہ اس میں ہے تیرہ سو پورے پھر یہ چالیس ہے تو یہ میتمیٹک سیکھیں یہ بچارے کچھ سمجھیں بچارے پورے صحیح علم والے لوگ ہیں مجھے ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر ان کے اوپر غصہ بھی بندہ کیا کھائے بندہ کوئی عالم بندہ ہو تو اس پر غصہ کھائے جیسے بچارے نے میت پڑی نہیں ہوئی ہے اس پر غصہ کیا کھائے بندہ تو اللہ طرف باتا ہے کہ یہ درمیان کا راستہ اختیار کرو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب اللہ کے حضور پیشی ہو تو درمیان کا راستہ اختیار کرو عبادت کرتے ہوئے نہ بہت بلند آواز ہو نہ بہت آہستہ ہو اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں شروعی میں نے دوسرے القحف کی بھی شروع کی آیات کور کرنی تھی لیکن آج نہیں مجھے لگ رہا کہ وہ کور ہوں گی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حمد بیان کیجئے اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا لم يتَّخِذْ وَلَدَا اپنے لئے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا اس اللہ کی حمد بیان کیجئے یہ بیسیکلی اس میں کرسچینٹی کا رد تھا اور اس وقت کا جیوئزم جو یہودیت آج کے یہودی تو حضرت و زیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے لیکن اس وقت مانتے ہیں آج کل کے جو یہودی ہیں وہ موحد ہیں وہ ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں اپنے خد لیکن اس وقت کے لئے پرٹیکلر لئے یہ رد ہو رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لئے اور اس طرح کیسے مشرقین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں وہ یہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا کوئی اپنا بیٹا بنایا ہے اور وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكُ اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے نہ تو اس کا کوئی بھگوٹن سن ہے نہ کوئی اس کا سلبی بیٹا ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے یعنی کہیں یہ وصفصہ بھی نہ آئے کہ جبریل اگر بھئی لے کے آتا ہے تو کوئی تھوڑا جائیسہ جبریل دے بھی شیرز ہیں نہیں نہ بھئی نہ جبریل کی کوئی شیرز ہیں نہ ملک الموت کے کوئی شیرز ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں کسی کا محتاج نہیں وہ اکیلا بادشاہ ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّمْ مِنَ الظُّلُ اور اس کا کوئی مددگار اس کی کمزوری کے باعث نہیں ہے یعنی دنیا میں تو مددگار چاہیے ہوتا ہے کمزوری کے لیے اب قرآن حقیم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ولی ہے فرشتے بھی رسول اللہ بھی اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَعُلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ ہے فرشتے ہیں جبریل اور ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ولی ولی اللہ کون ہے اللہ کے ولی اللہ کے دوست اللہ کے مددگار مددگار سے مراد یہ نہیں ہے کہ کمزوری مدد یعنی اس کی دین کی تبلیغ اگلے لوگوں تک کرتے ہیں تو وہ دین میں مددگار ہیں اللہ کے دین کے مددگار تو اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں اپنا مددگار کہتے ہیں تو یہ ہماری کو کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے ان کو وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اسی کی تکبیر بیان کرو اسی کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةٌ وَعَصِيلًا اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچائیں جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں جو جو اپنا حلقہ اثر ہے اس تک پہنچائیں حق بعد لوگوں کو بیان کریں اور الحمدللہ ہماری یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اسی آیت کے اوپر مکمل ہوئی ہے کہ اللہ کی تکبیر بلند کرو جدنی کر سکتے ہو یعنی وہ ڈاپٹر سرار صاحب کا مجھے جملہ یاد آگیا وہ کہتے تھے کہ اللہ اوپر سے مراسل یہ نہیں کہ آپ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اوپر کہیں اللہ اوپر صرف مسجد میں نہ ہو جب آپ بزار میں آئیں وہاں شیطان نہیں بڑا ہونا چاہیے وہاں بھی بھی اللہ ہی بڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ دودھ میں ملاوٹ نہ کریں آپ دھوکے سے سامان نہ بیچیں کسی کی دل ازاری نہ کریں گھر میں بھی اللہ بڑا ہونا چاہیے بیوی بڑی نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح وہ بڑی زبردست مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کو بڑا کرو یہ ابھی اس میں الفاظ موجود ہے نا کہ اللہ کو بڑا کرو اللہ تو پہلے ہی بڑا ہے بڑا کرو کیا کہ واقعی پریٹیکلی نزل آئے کہ اللہ is the top priority ہماری زندگی میں ترجیح اول اللہ ہے یعنی پورے دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور ایک بات کر رہی ہو اور اللہ کی مرضی کسی اور چیز میں ہو تو میرا یہ کام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں پھر میں اس چیز کی پروانہ کروں کہ لوگ کیا کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوة چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوئیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو وہ دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات کو رکھیں اپنی ذات کو نہیں اللہ کی ذات اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے جو مسلم امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ماز ابن جبل کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا ماز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں قتل کر دیا جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائیں یا سولی پہ لٹکا دیا جائیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ آلہ ترین درجہ ہے پیسے تو ایمان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ کفر بول دے سورة النحل کے اندر آتا ہے میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 123 دیا ہے تقیہ کا جواز تو اس وقت دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر کوئی بول دے تو یہ جائز ہے لیکن ایمان کا آلہ ترین درجہ ہے کہ اس وقت بھی انسان جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر کمپرومائز نہ کرے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائے توحید کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو اب یہ کہا گیا جی اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے یہ پریٹیکلی اس وقت تک اس وقت پتا چلے گا جب آپ پریٹیکلی دین کے اوپر چلیں گے اور آپ کو معاشرے میں مخالفت کا ماباب کی طرف سے بی بچوں کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہوگا اس وقت پتا چلے گا کہ جناب بی بی بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے بی بی بچے بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی میرے نزدیک بڑی ہے اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑھ کر محبوب ہیں یا نہیں ورنہ خالی محبوب کہتنے سے کچھ ہو جاتا ہے وہ تو آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پتا ہے جناب نہ آج میرے پیوکنوں آج تک کسی نے جناب موت مانگی اللہ رسول آستے نہ میرے کوئی کسی نے مانگی ہے لا دو ثریٹیکل نارا آجی اس نے کہا تو جناب فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول ہے نالی ٹھوس داڑی قبول ہے ٹھوس اور اس کو عورت کو کہتے ہیں نکاب قبول ہے نالی ٹھوس پتا لگ جائے گا جناب کہ موت بھی قبول ہے کہ نہیں موت کی تو قبول ہو نہیں ہے تو یہ نارے ہیں یہ ایک ڈلویزن لے کے چل رہے ہوتے ہیں دلائل کی بنیاد پر نہیں ہوتا وہ ڈیچڈ ڈونکیز پر ٹھیک ہی کہتا ہے ڈلویزن لے کے چل رہے ہوتے ہیں اگر پورے وہ پیشن کے ساتھ کنوکشن مالا ایمان ہو پھر واقعی انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پرارٹی سمجھتا ہے پھر دنیا کی پروانی وہ کرتا اور یہی تو چیک ہے دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یقید کریں کہ اس قسم کی معاملات کی ہے کہ دنیا میں بہت بڑی ازمائش رکھتی ہے یہ ساس بہو کا رشتہ رکھ کے یہ تو سمجھ لیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے خود سے ایک ازمائش کھول دی ہے شیطان خود ازمائش ہے اسی طرح سے دنیا میں جو ریلیشنشپس ہیں یہ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اور کڑ رہے ہوتے ہیں یا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا نہ ہوتا ہے ایسا ہوتا بھئی یہ رکھائی اللہ نے اسی لئے یہ معاملات تاکہ آپ کی ازمائش ہو ورنہ کیسے بتا چلے گا ساس بہو کا رشتہ اگر نہ ہو تو وہ مرد کیسے ازمائے جائے گا جس کی بیوی ہے اور جس کی ایک طرف ماں ہے کہ آپ اس نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے چلنا ہے تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات رکھ کے انسان کو ازمائیا ہے اولاد کے ذریعے ازمائیا ہے بیوی کے ذریعے رشتہ داروں کے ذریعے یہ ازمائش لئے ڈالی ہے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو شروع کیا تاکہ جانچے کے کون تم میں سے اچھے عامال کرتے ہیں تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پیدا کیا پھر جانچے کا تو صحیح اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں یہ میرا گولڈن کورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سیریس اگر کسی کو لیا ہوا ہے نا وہ انسان ہے اور انسان نے سب سے زیادہ کیجول جسے لیا ہوا ہے نا وہ اللہ ہے ہم نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا لیکن یقین جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس جس کو لیا ہے نا وہ انسان ہے قرآن حکیم میں اگلی دفعہ بھی سورة القحف کے پہلے رکوع میں آ جائے گا یہ ساری رون کے ہم نے اس لئے لگائی ہیں یہ زمین و اسمان میں اتنی پدائش کی ہے صرف اس لئے کہ تمہیں دیکھیں کہ کون اچھے مال کرتا ہے ہر چیز ہماری ڈیوٹی پہ لگی ہوئی یہ فرشتے آپ دیکھ لیں بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں پھر اثر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہیں نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر وہ فجر تک وہ رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر فرشتے سے پوچھتا ہے جو آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ جب ہم فجر کے وقت گئے تھے نماز پڑھ رہا تھا اور اب ہم اثر کے وقت اسے چھوڑ کے ہیں تو اثر کی نماز پڑھ رہا تھا اور اثر والے جب فجر کے وقت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب گئے تھے تو اثر کی نماز پڑھ رہا تھا اور جب واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ نمازوں کے اوقات میں تبدیل یہ سارے فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہیں سورہ چانس تارے زمین کی مخلوقات یہ سب کے سب اس سے یہ بات یاد رکھیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو بڑا سیریز لیا ہے ایسی دی تیسی پیر کے رکھ دینیوں نے جڑا بندلہ کو اترنا پڑیا بلکل صحیح سمجھ لو اور سورت العراف کی آیت نمبر 179 یہ آپ سمجھ لیں یہ تعویز کو لٹکا رہا ہے اپنے گلے میں یہ لٹکائیں اور بڑی سی تختی کے اوپر جیسے وہ لحاظ قادری صاحب نے وہ بڑے بڑے لگائے ہیں نا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو ایک تختی کی در لگی ہو میں کہتا ہوں یہ تختی آپ لگا کے نکلیں ہاتھے لوگ ویسے بیوچھوٹے پڑھ کے سورت العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنس اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے یہ دوزخ کا اندن بننے والے ہیں اکثریت اور یہ نہیں کہا کہ ہم پھینک رہے ہیں فرمایا ان کو ہم نے اکل دے تھی یہ اکل استعمال نہیں کرتے کان دیئے تھے کان استعمال نہیں کرتے آنکھیں دیئے تھی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں اُلَا اِكَكَلْ اَنْعَام بَلْ هُمْ عَضَلْ یہ تو چوپائیوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں یہ مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے پہلے بیس منٹ اسی آیت کے اوپر ہے اسماع الحسنہ والے جو میں نے لیکچر دیئے چونکہ اس سے پہلے یہی آیت آئی تھی ون سیونٹی نائن کہ اللہ تعالیٰ ماتا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہی پیدا دوزق کے لیے ہوئی ہے اور وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھینک رہا ہے بلکہ جان بوچھ کے وہ اکل استعمال نہیں کرتے آنکھیں استعمال نہیں کرتے کان استعمال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ جانوروں سے بھی باتتا رہے ہیں یہاں ہمیں کونسیپٹ دیئے گئے اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑی اسی کو نانی اممہ یا دادی اممہ ہے جو عرش پہ ہے وہ اس نے بندے پیدا کر دی ہیں بس وہ دیکھ دیئے یہ کیا کر رہے ہیں انٹ پہ سب کوئی معاف کر دے گی یہ لوگوں نے کونسیپٹ خدا کے بارے میں بنایا ہے اس میں نے مسئلہ نمبر ایک سو بیس میں اللہ کے صحیح ولیوں کی جو نشانیاں ہیں نا بارہ نشانیاں بتائی ہیں اس میں نے بتایا ہے خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کو آپ کیا سنے ستر ماہوں سے بڑھ ستر ماہوں کے فیرون سے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے یہ تو اپنے نئے بندوں کے ساتھ بیسے تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے چلو کہ ہم اس کو ایک مہاورے کے طور پر بھی لے جائیں اللہ اپنے بندوں سے ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کیا فیرون سے پیار کرنے والا ہے نافرمان بندوں کو تو اللہ تعالیٰ دوزک میں پھینکے گا قرآن جھوٹ تو نہیں بول رہا اور دنیا میں آپ پریکٹیکل ہی دیکھ لیں یہ ماہ واقعی نافرمان کو کبھی دوزک میں نہیں پھینک سکتی لیکن اللہ پھینکے گا کیونکہ ماہ کے تو احساسات ہے نا ماہ تو پسیج جائے گی نا اللہ تعالیٰ کہ کوئی آنسوں تو نہیں نکلتے یا اللہ تعالیٰ کہ وہ دل تو نہیں پسیج جاتا اللہ تو بے پرفہ ہے اللہ سمت اور دنیا میں آپ دیکھ لیں کیا مجھے اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ کسی ایسی عورت کو موت دیں ہم جس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ ہمارا دل نہیں پسیج جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا مرنے کے بعد ان کی ماہ ستہلی ماہ کیا کرے گی ان کے منٹن موڈلز تک بدل جائیں گے لیکن دنیا میں ہزاروں ماہیں مرتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کون مارتا ہے ان کو اللہ تو اللہ کا دل کیوں نہیں پسیجتا اللہ کو آپ بندوں پر کیاس کریں گے یہ اللہ تعالیٰ اتنا ماہ زیادہ کس طرح ہم نے بندوں کو جلا سکتا ہے ڈر جاؤ بہت سیریس ایشو ہے اللہ نے انسان کو سیریس لیا ہوا ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لیں گے پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی انشاءاللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی پھر انشاءاللہ موجہ ہی موجہ شفاعت اور رحمت تو چاہیے لیکن نافرمانوں کے لیے نہیں تابع فرمان لوگوں کے لیے یہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں پیللل میں ہوں گی تو تب انشاءاللہ آخرت کی کامیابی مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین